موسیقی پٹیالہ نگر نگم چناؤوں میں سب سے بڑے مدے کے روپ میں پٹیالہ کے کئی وارڈوں سے گجرتا گندہ نالہ ہے جس کارن لوگوں کو بارش کے دنوں میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پچھلے سمیں کانگریس سرکار نے اس گندے نالے کو کور کروایا تھا اور لوگوں کو آس تھی کہ شاید ان کا گندگی سے چھٹکارہ ہوگا لیکن نالے کو کور کرنے کا فیصلہ لوگوں کے لیے ابھی شاپ بن گیا اور ان نگم چناؤں میں سب سے بڑے مدے کے روپ میں یہ نکل کر سامنے آیا ہے دیکھو ساری پلانز بنیاں ہوئی ہیں ہن میں ایک دام سارا کچھ سیلیکشن دے محول دے وچ نہیں کہہ سکتی پر جو جو پٹیالے دیاں لوڑا نے اور ڈرین ایک مدہ بڑا مدہ ہے کس طریقے نال کرنا کیسے کرنا سب ہوگا سب دی پلاننگ کیتی ہوئی ہے ہاں جی کیتی ہوئی ہے جی کہ ہاں جی اس نے بھی صفائدہ بھی جو بھی مدہ ہے گے نے ایدھی لگے کانفرنس کار کے تھوڑنو دس سانگے اکھیل بھارتے ہیومن رائٹس اورگنیزیشن نے انتر راشتری مانو ادھیکار دیوش کی 79 ویم ورش گانڈ کی پورو سندھیا پر واغہ بورڈر اٹاری پر سنسا کے راشتری مہا سچیو ہوا سنگھ تمر کے نترت میں کینڈل پیس مارچ نکالا ہر سال یونیورسل ڈیکلاریشن آف ہیومن رائٹس کی اپلکش میں پچھلے کئی سالوں سے کینڈل پیس مارچ کا آیوجن کیا جاتا رہا ہے دیکھیں آج 69 ویم ورش گانڈ کی پورو سندھیا ہے اور کل پورا ورڈ پوری دنیا انٹرنیشن آف ہیومن رائٹ ورڈ ڈے کے اوپر سلیبریٹ کر رہا ہے آج ہم پورو سندھیا پہ یہاں پہ ہر سال ہی کرتے ہیں پسیلے کئی سالوں سے اکھیل بھارتی ہومن رائٹ ورگنیزیشن کیونکہ انٹرنیشنل یہ ایک پلیس ہے اس لیے ہم ہر سال ہی یہاں پہ کینڈل مارچ کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے سندھیا ہے کہ اب کی بار تو دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور اترکوریا کے بیچ میں تھرڈ ورڈ ورڈ کے پورے چانس ہیں تو آج ہمارا مین موٹی باز یہ ہی کہا ہے کہ یہاں سے ہمیں پیس کا میسیج دیں ہم نے یو این کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ان کو بھی ایک لیٹر لکھی ہے کہ وہ اکس تک سیف کریں اور امریکہ اور اترکوریا کسی طرح سے رکا جائیں اور ایسی ہی ہم نے ہمارے دیس کے جو پرائم منسٹر ہیں نگر نگم چناؤ کو لے کر پنجاب کے پٹیالا میں لوگوں میں بھاری اتصا ہے پٹیالا کے کانگریس کے چودہ نمبر وارڈ کے امیدوار رشی بنسل کے پکش میں پنجاب کے صحت منتری برہم مہندرہ نے جلسے کو سمبودت کیا انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وارڈ نمبر چودہ کے کانگریس کے امیدوار رشی بنسل کو ووٹ ڈال کر ویجے بنائیں امیدوار رشی بنسل نے کہا آج جو مان پارٹی نے دیا ہے وہ وارڈ نمبر چودہ کی سیٹ پارٹی کو جیت کر ان کی پھولی میں ڈالیں گے میں بزنس مین پر وارت ہوں پرماعتما دا بہت اشیر وارت ہے سارا بہت ویل سیٹل ساڈا نام آن دا میں صرف شانک راکھ دا سی گا رائی نیتی دے ویچ آن دا میں سیوا کرنی ہے گل کہ جیسے رائی نیتی تجھے فریش چہرہ ہو تے کتاں ٹکڑ دے سکتے ہو اکالی دل دے کمیدوار دیکھو لیگلی تھوڑی گل بلکل صحیح ہے میں فریش چہرہ پر جڑا میرا ایکسپیرینس ہو گیا میری ایج ہے گی ہے تیس سال دی تے میرا جڑا ایکسپیرینس ہے رائی نیتی دا اسی سال دا ہو گیا میرے بجورگ میرا پروار مطلب پنجاز سال تو اس کتے دے ویچ ہے اسی پارٹی دی سیوا کردے آ رہی ہیں لاسٹ چالی سال دا میرے تایا جی شری چملال دکالا جی وہ بہت جاننی ماننی پنجاب دے ویچ کہلو جلے دے ویچ کہلو انہ دا پٹیالے دے ویچ سارے مطلب نہ آئے انہ دا بھٹا لائیا ہویا سی گا ساڈا پروار جڑا مطلب کانگرس دے نال جڑیا ہویا سی اوز چیز دا فال دتا ہے شری برام بندرہ جی نے میں نو مطلب اتھو جڑا مطلب تھوڑا ویسے کوئی تھوڑی کرپا نال کو یہ جی جال نہیں لوگ کاندے اسی منا دے ویچو ڈار بھی کاٹ رہے ہیں تو یہ شیرواد بھی ہمنا تو مل رہے ہیں جڑا تھوڑا جا محول خراب جا کتا ہویا سی گا بھی اتھے کینڈیڈیٹ پتا نہیں کون ہے کوئی کہنے مطلب کوئی زیادہ آپ نے اپنے آپ کردہ سی گا بھی میں اوپوزیشن لیڈر رہے ہیں پتا نہیں اوڑا میرہ کی ہے جو بھی ہے شری برام بندرہ جی کہنے دے وارڈ میں ترتو لڑا ہے وہ دا انہ دا پتا نہیں کی پلائننگ ہے او چیز انہ نو پتا ہے بھی میرے دے کی شیرواد ہے اس چیز دا بھی تیرا جڑا سی نا چمکان ہے وارڈ تو چمکان ہے تحصیل مینڈر میں بہرہ گاؤں میں آج گرامینوں کی کسی مدے کو لے کر بیٹھک ہوئی بیٹھک کے دوران دو گھٹوں میں کھونی سنگھرش ہوا جس میں سولہ لوگ جکھمی ہو گئے اس میں ادھکتر مہلائیں بتائی جا رہی ہیں ڈاکٹروں کے انسار چھے لوگوں کو گھمبیر چوٹے آئی ہیں جنہیں جلہ اسپطال راجوری اور جمہو کے میڈیکل کالج میں ریفر کیا گیا ہے پنجابیوں کو تھائیلنڈ کی اور اکرشت کرنے کے لیے ٹوریزم آثورٹی آف تھائیلنڈ نے بہترین وکلپ دیئے ہیں ٹوریزم آثورٹی آف تھائیلنڈ نئی ڈلی کے ڈائریکٹر اسرہ ستاپنا سیٹھ نے آج پترکار سمیلن کے دوران کہا کہ تھائیلنڈ پرکرتی کی گود میں بسا ایک ایسا ستھان ہے جہاں پر آ کر سکون کی انبھوتی ملتی ہے ورش دوہزار سولہ سترہ میں تھائیلنڈ میں آنے والے بھارتیوں کی سنخیہ دس لاکھ تھی اس بارس میں سولہ پرتیشت وردھی ہونے کی سمبھاونا ہے جونپور میں پانچ لاکھ روپے رنگداری نہ دینے پر موٹر سائیکل پر آئے پانچ بدماشوں نے اسلے کے بل پر فرنیچر ویویسائی سے مار پیٹ کر کیس کاؤنٹر سے ستائیس ہزار نکت ویویسائی کے گلے سے سونے کی چین جھبٹ لی نکاپوش بدماشوں نے دکان پر موجود دو سگے بھائیوں پر فائر جھوک دیئے جس میں دونوں بھائی ماملی روپ سے گھائل ہو گئے پولیس دونوں بھائیوں کو اپجار کے لیے اسپتال بھیج کر بدماشوں کی دھر پکڑ میں جھٹ گئی ہے یہ آرون جائسوال اور شائلین جہاداؤ ان دونوں کے بیچ میں پرانی رنجس ہے آئے دن یہ کہنے کہنے لڑائی جھگڑا کرتے رہے ہیں کل ان دونوں کے بیچ میں کچھ دالی گلوڑ لڑائی جھگڑا ہوا جسے پولیس اور جنتہ کے سائیوں کے شاند کرا دیا گیا اسی کے تحت آج یہ شائلین جہاداؤ تین چار لوگوں کو لے کے آرون جائسوال سے گھر گئے دونوں میں مار پیٹ کیے اور یہ آرون آرون کی طرف کے آگیوں دورہ خائر بھی کیا گیا جس میں آرون نے بچاؤ کے لیویر تین سو ساتھ کی تحریر دے کے وعد قائم کر آیا ہے معاملی کی جانت کی جا رہی ہے بٹھنڈا میں ایک دائیگونوسٹک سینٹر میں لگی آگ میں جھلسی ڈاکٹر دپشکہ کی موت کے بعد اس کے مائکہ پریوار نے اس کی موت پر سوال کیے ہیں ڈاکٹر دپشکہ کے پریوار نے بٹھنڈا میں ایک پریس کانفرنس میں اس کے پتی پر شکھ جاہیر کیا ہے اس معاملے میں انہوں نے تھانا سیویل لائن میں ایک ایف آئی آر درچ کروا کر ڈاکٹر دپشکہ کی موت کی نشپکش جانچ کی مانگ کی ہے ایک اکٹوبر یا تیس ستمبر کو چاہید فون کیا ہے کہ آپ آؤ پانچ تارک کو میں اسے ملی ہوں بٹھنڈا آئی ہوں ہم نے اس کو بہت لے جانے کی کوشش کی ہے پر انہوں نے نہیں بھیجا ہے ہمارے ساتھ اس کے بعد میں میں جیپور چلی گئی ہوں اور نیکس دے کی میری بومبے کی تھی ٹکٹ ساتھ تارک کی ساتھ تارک کو سبح پہلے ان کا فون آیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں آپ روک جاؤ ڈاکٹر شکھاوت کا اور دیپ شکھا بہت رو رہی تھی رات بھر وہ روئی ہے اس دن تو پھل ہم آ رہے ہیں ہر آدھی آدھی گھنٹے میں ان کا چینج ہو رہا تھا ہاں ابھی نکل رہے ہیں ابھی نہیں نکل رہے ہیں ابھی نہیں نکل رہے ہیں اب تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں ان کے ممی پاپا سے بھی بات ہوئی اس دن ہن کے ممی پاپا بھی وہاں تھے جب ہم گئے تھے پاپا سے بات پھون پہ پاپا سے بات ہوئی پاکی من کے ممی بھی وہاں تھے جس دن ہم گئے تھے دیپ شکھا کی ساتھ اور فائنلی وہ آئے نہیں پھر من نے کہنے لگے کہ آپ آ جاؤ پانچ تارک کو تو آپ نے روکا نہیں میرے کوئی ایک بار بھی نہیں بھولا کہ دیدی آپ رک جاؤ پھر بھی میں آ جاتی ہوں فائنلی واپس سٹیٹمنٹس چینج کر دیتے ہیں پھر دیپ شکھا کو بہت فورس کر کے گجن جی کو بہت فورس کر کے بومبے بلایا اس کو دو بار وہ آئی ہے دو بار اس کے بائی پلین آئی ہے اس کا آپ کو پروف میرے جائے گا اور نیکس دے انہوں نے بھیجا ہے اور نیکس دے بلایا ہے جب آپ کے پاس وہ آئیتوں نے کیا مشکل چھتی ان کو کیا طول تاریتی میں مددہ کیا تھا کیوں اگر مجھے جینا ہے تو اسی طرح جینا ہے سارے دن یہ بس رپورٹس بنانی ہے اور کچھ میری زندگی ہے نہیں موسیقی 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 موسیقی